اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیاں شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا رات کو اپنے بستر کے نیچے یہ چیز رکھ کر آپ نے سونا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے کیونکہ لوگ ایسی باتوں کو سچ نہیں سمجھتے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رات کو اس عمل کو کر کے سو جائیں اگلے دن آپ کے ہاتھوں میں دولت کا انتظام ہو جائے گا آپ کو جتنی بھی دولت کی پیسوں کی ضرورت ہوگی غیبی طریقے سے اللہ کی مدد نازل ہوگی اور آپ کے لئے دولت کا بندوبست ہو جائے گا چاہے آپ کو ایک لاکھ کی ضرورت ہو دو کی ضرورت ہو پانچ کی ضرورت ہو اللہ پاک ایسے وسائل پیدا فرما دیں گے ایسی غیبی خزانے کھول دیں گے کہ آپ کے لئے دولت کا فورا انتظام ہو جائے گا آج کا یہ عمل وہ تمام بھائی میری بہنیں کر لیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی بہت کمی ہے جب بھی ہمیں دولت کی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا کوئی ہماری مدد نہیں کرتا آج میں اپنے ان تمام بھائی و بہنوں کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسا دست گیپ کھلے گا کہ نہ صرف دنیا دیکھے گی بلکہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے آپ کو خود ایسا لگے گا جیسے آپ کے اوپر دولت کی بارش برسنا شروع ہو چکی ہے یقین کریں کہ یہ جس طرح ایک آدمی کو لگتا ہے کہ میں پیسے میں کھیلنا شروع ہو گیا ہوں میں دولت میں کھیلنے لگا ہوں میرے اوپر رزق کی دولت کی ایسی برکتیں نازل ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا جو بھی آدمی جو بھی شخص معاشی پریشانیوں میں رزق کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے میں ان سب کو آج اس عمل کی دعوت دیتا ہوں وہ یہ عمل ضرور کریں قدرت کا نظارہ دیکھیں حضرت شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں آج آپ اپنے آس پاس نظریں کھما کر دیکھ لیں جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس طاقت ہے اسی کی عزت ہے چاہے وہ حرام کھا رہا ہو چاہے وہ زانی ہو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ منافق ہو کچھ بھی ہو اگر اس کے پاس دولت ہے لوگ اسی کو سلام کریں گے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بندہ مقام حاصل کرنے کے بعد غرور کرنا شروع کر دیتا ہے تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے آخر کار پھر وہ اپنی اسی حالت میں واپس آ جاتا ہے جس میں وہ پہلے تھا کیونکہ غریبی اور بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی حضرت علی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے اگر آپ امیر ترین انسان بن چکے ہیں تو غریبی کو مت بھولیں اگر آپ طاقتور بن چکے ہیں تو بیماری کو مت بھولیں کیونکہ یہ آنے میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگتا آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتاؤں گا اس کو سب لوگوں نے کرنا ہے ایک میری بہن کہتی ہے کہ ایک دفعہ میری فیس کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی میرے گھر والے بہت پریشان تھے پھر میری والدہ نے کہا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ پاک مدد فرمائیں گے وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد پیسوں کا بندوبست فوراں ہو گیا آج میں آپ تمام بھائیوں بہنوں کے حوالے یہ عمل کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ نے رات کو اپنے بستر پر لیٹ جائیں اس وقت کرنا ہے اس عمل کے لیے دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اگر آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے آپ کا رزق نہیں کھل رہا آپ کے پاس دولت نہیں آ رہی آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا آپ کو نوکری نہیں مل رہی آپ کا ہر کام اڑھ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح کے کتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے دو چیزیں آج کے اس عمل میں آپ لوگوں کو چاہیے پچاس روپے کا ایک نوٹ چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو دو علائچی کے دانے چاہیے آپ نے پچاس روپے کے نوٹ کے اوپر دو علائچی کے دانے رکھنے ہیں خوشش کریں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے حضور لازمی کر لیں پچاس کے نوٹ کے اوپر دو علائچی کے دانے رکھیں اب اس کے اوپر آپ نے اول و آخر تین بار دروشری پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کوئی سورت فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور تین مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے پچاس روپے کے نوٹ کے اوپر دو علائچی کے دانے رکھیں سب سے پہلے تین مرتبہ دروشری پڑھیں دروشری پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک مار دیں پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے اوپر پھونک مار دیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اس کے اوپر پھونک مار دیں اور پھر آخر میں تین بار دروشری پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں علائی چی کے جو دو دانے ہیں اس کو پچاس کے نوٹ میں آپ نے لپیٹ کر رات کو اپنے تکیہ کے نیچے دائیں سائٹ پر رکھ کر سو جانا ہے اس کے بعد جب صبح اٹھیں وہ نوٹ کھولیں اس میں سے دو علائچی کے دانے نکال کر اپنے موں میں رکھ لیں ان کو چوسنا شروع کر دیں اور جو پچاس روپے کا نوٹ ہے اس کو آپ نے کسی بھی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اس عمل کی برکت سے میرا رزق کھول دے دو علائچی کے دانے کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر وہ زیٹو انرجی پیدا ہوگی جو بھی بندش لگی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی پھر نظر لگی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی اور پچاس روپے کے نوٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کسی قریب کے ہاتھ میں کسی بیکاری یا فقیر کے ہاتھ میں رکھیں گے آپ کا رزق کھل جائے گا اور دولت کا انتظام آپ کے لئے ہو جائے گا یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی بہن ضرور کریں اس کا بہت ہی اچھا ڈیزلٹ ملے گا اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے اپنا بہت سالہ خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور